اور میرا بیٹا جو ہے گردیو اس کو کینسر ہے پچھلی سال جنوری میں پتا چلا تھا فروری میں آپریشن ہوا اس کے بعد میری پتنی بھی اس کشت کے قرن وہ بھی چلی گئی اور آپ کے ہاں ایک جو اکال مرتی کا ایک یوگ ہے نا بہت سی ہوئی ہے گردیو وہ شکری تھا وہ دھینکر پچھلے پچاس سالوں میں بہت سی ایسی گھٹنائیں ہوئی جی تو آباس سے وہ سمافت ہوا وہ چکرا سے ختم وہ پہیہا سے بند اکال مرتی والا ہو گردیو آپ کو کوٹی کوٹی نمن جی خوش ہے یہ پسند چار مہینے کی پرسانی کے باوجود دربار نے بلایا اپنی شرن میں جیون کا یہ کن کن چھن چھن دربار کا رینی ہے گردیو اور تو سب چیزیں ٹھیک ہیں گردیو جیون کے بہت سے کشت جھیلے ہیں پچھلی سال جنوری میں پتا چلا تھا پھروری میں آپریشن ہوا اس کے بعد میری پتنی بھی اس کشت کے قرن وہ بھی چلی گئی اور آپریشن کے بعد ڈاکٹر نے ایک بار تو بول دیا تھا ٹھیک ہو گیا لیکن واپس ہو گیا اس کے بعد ڈاکٹروں کی مریادت بھاسا کے قرن ہم لوگ بہت پرسان ہیں بیٹا ہے آیا ہوا چار لوگ یہ جس کے کشت دربار دکھا ہے چار لوگ ہیں بہت تناہو آپ نے جھیل آئے خوش ہو گٹا بہت تناہو جھیلنا پڑا ہے جورو سے زیادہ اسی لئے یاد داس پہ کافی فرق پڑا ہے اثر پڑا ہے مستس کے بہت زیادہ الجائی مرس کیور بڑھتے جا رہے تھے جب سے سمجھ آئی ہے تب سے تناہو جھیلتے جا رہے ہیں اور آپ کہاں ایک جو اکال مرتی کا ایک یوگ ہے نا بہت سی ہوئی ہے وہ شکری تھا وہ دھینکر پچھلے پچاس سالوں میں بہت سی ایسی گھٹنائیں ہوئی تو آباس سے وہ سمافت ہوا وہ چکرہ سے ختم وہ پہیہ سے بند اکال مرتی والا کیونکہ آپ سوئیں بھاگوان مہاکال کے دربار میں آپ کے سب یہ گئے آپ کا یہ اکال مرتی والا چکر کھتا ماس سے ٹھیک ہے دوسرا جو بچے میں تمام پرابلمس ہیں ایک تو گمبیر سمسیہ سے جوج رہا ہے بچے کو اپنی سر ہارٹ میں بھی پرابلم ہے سرن میں لے لی یہ اپنی گردہ اور بون میرو بھی دوسری تو ہوا ہے اس کا بچے کا ریکٹم میں بھی پرابلم اس کو گردہ دار میں بھی ہے اور اس طرح جو لیفٹ کڈنی اس کی ڈیمیج ہوئی لیور کا کینسر اس کو میں انتقل لیور اور لیفٹ کڈنی لیفٹ کڈنی اس کی ڈیمیج ہو رہی تھی تو یہ سب چیزیں کافی کشن جھیلائے لیکن ابھی اس کی جو ڈیپ سرجری ہوئی ہیں جو دربار نے کی سوکش میں تو ابھی اس کو کوئی بھی کشن کسی پرکار کا نہیں محسوس ہو رہا ہے کیونکہ دربار نے اس کی جبردہ سرجری کی بہت ڈیپ سرجری ہوئی ہیں ہاں ہے نا سامنے کھڑا ہو جائے ٹھیک ہے اب بیٹا کوئی کشن نے محسوس ہو رہا کو کسی پرکار کا نہیں کشن شادریک تو ایسا کوئی دیگل ریپورٹ سہی نہیں ہے کوئی بھار آپ میڈکل ریپورٹ پہ نہ جائیں آپ سب سے بڑی جو مشین ہے آدمی کا شریر سب سے بڑا مشین ہے بیٹا اگر بکھار شام کو آنے والا ہوتا ہے نا تو دوپہرے پتہ لگ جاتا ہے کہ شام کو بکھار آئے گا ابھی تک دنیا میں اسی کوئی مشین بنی نہیں جو بتا دے کہ آپ کو شام کو بکھار آئے گا بنی ہے نہیں بنی جب آئی جائے گا بکھار تا ہی بتائے گی ایک سویک ڈیگری ہے ہدر بائی جو نہیں بتا سکتے لیکن یہ شریر بتا دیتا ہے آپ کو ہے نا شریر بتا دیتا ہے کہ سامنے والا آدمی اچھا ہے کی نہیں یہ مشین تا دیتا ہے کہیں بھی کوئی بھی کسی پرگاہ روگ لگ رہا ہو کوئی بھے لگ رہا ہو روگوں سے کچھ بھی کچھ فیلو رہا کہیں سے بھی مجھے کوئی چیز کا بھے ہے اور ڈاکٹر نے جب سے بولا ہے میں نے ڈاکٹر کے جانا بند کر دیا ہے کہ غلط بات سننے کے لیے جانا بھی نہیں ہے اور نہ سننا ہے مجھے اچھی بات یہی اچھا ہے ابھی دروار نے سبی سے مرتو کا بھی ہٹایا ہے سبی سے یہاں بیٹھے جیتنے لوگ سنکل پہ ہیں کسی کو مرتو کا بھے نہیں ہے اگر آپ سامنے سیر بھی کھڑا کر دیں تبی بھے نہیں ہے کوئی اکھے پوٹی سوال لگ کھڑا پا دماز تبی بھے نہیں ہے آپ چکر لیجے سب لوگ سارے بیٹھے ہیں کسی کو کوئی بھے نہیں ہے کیونکہ سب کا بھے آئے گیا ہے آپ کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے تو آپ اچھے مندیں لے پن کریں اور سمیش میں پرشن کریں ٹھیک ہے خوش رہی کوپرشن نہیں